زاویار اور نایاب کو دور رکھنے کے لیے اس کی امام بہت سے پلاننگ کر رہی ہے سب لوگ خوش ہیں لیکن یہاں پر سب کچھ پیچھے خڑی نایاب سن لیتی ہے اس کے بعد اس کے طبیعت بہت کرٹیکل ہو جاتی ہے زاویار کو کوئی خبر تک نہیں دیتا کہ نایاب امید سے ہے جس کے بعد نایاب کو خود بھی یہ چیز نہیں پتا چلتی کیونکہ اس کی ساز اس چیز سے نایاب کو بتانے سے انکار کر دیتی ہے تو ڈاکٹر سے بھی یہی کہتی ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ بتائیے گا میں گھر سے آ کر خود سب کے سامنے خوشی ایکسپیس کر دوں گی ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں یہ دیکھا تھا سب کچھ لیکن اب ہم دیکھیں کہ نایاب بہت ٹوٹ چکی ہے وہ چھوٹے گھر سے آئی تھی اتنے بڑے گھر میں اس کو لگا تھا بڑے لوگ بڑے پیسوں والے بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہ نکلا پیچھے اگر ہم بات کریں نایاب کے گھر والوں کی تو ان کے دماغ میں بھی یہی چل رہا ہے کہ نایاب ہمیں بھول گی